اسلام علیکم کرنا چاہتے ہیں تو نمز کا سلیبس کے مطابق آپ کو ایم ڈی کیٹ چکے دیکھیں ایم ڈی کیٹ اور نمز کا سلیبس تقریباً ایٹی پرسنٹ سیم ہوگا اور ابھی تک جو ہے وہ نیا سلیبس جاری نہیں کیا گیا تو ایٹی پرسنٹ ٹاپک سیم ہونے کی وجہ سے جو نئے ٹاپک ایڈ ہوں گے وہ این ایم ڈی کیٹ ریگولر سیشن میں اپ لوڈ کر دیے جائیں گے تو آپ لوگ ایم ڈی کیٹ کا سیشن جب جوائن کریں گے تو نمز کی آٹومیٹکلی آپ کی کمپلیٹ تیاری ہوگی نمز کے تمام ایڈیشنل ٹاپکس اور تمام ایڈیشنل لیچرز اور ٹیسٹ اس کورس میں شامل ہوں گے یہ کورس ٹیم تھاؤزن پرائس کا آپ کو ایٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر مل رہا ہے آپ لوگ اگر اپنے نمز ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ایم ڈی کیٹ ریگولر سیشن جوائن کر سکتے ہیں ایڈیشنل ویب سائٹ پر ایڈیشن اوپن ہو چکے ہیں بارہ جولائی سے آج سے ریجسٹریشن سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی جس ٹیم آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ ہو چکی ہے جو کہ آپ اس ویڈیو کے بعد دیکھیں جس میں سٹیپ بائی سٹیپ اون لائن اپلائی کرنے کا سارا پروسس بتایا گیا ہے اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہ تیسٹ جو ہے یہ آرمی میڈیکل کالیج راولپنڈی اور ڈینٹل سیکشن آرمی میڈیکل کالیج کے لیے ہے اور اس کے علاوہ پرائیوٹ کالیجز یہ ہے اس میں سی ایم اچ لاہور سی ایم اچ ٹیکسلا فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد اور بہریہ یونیورسٹی کراچی سی ایم اچ ملتان واہ میڈیکل کالیج واک اینڈ سی ایم اچ بہاولپور سی ایم اچ کھاریا کراچی انسٹیٹیٹوٹہ میڈیکل سائنسز سی ایم اچ کراچی اور کوئٹہ انسٹیٹوٹہ میڈیکل سائنسز کوئٹہ فضائیہ میںڈیکل کالیج اسلامباد فضائیہ روچھا میڈیکل کالیج کراچی اور ڈینٹل سیکشن میں سی ایم اچ لاہور ہائی ٹیک ٹیکس اللہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آج بہریہ یونیورسٹی کراچی اور سیمز ڈینٹل کالیج شامل ہیں اب آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ یہاں پر جو شیڈیول ہے بارہ جولائی سے ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے آن لائن آپ نے اپلائی کرنا ہے لیکن یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے وہ غلطی یہ ہے کہ فوری فوری اپلائی نہیں کرنا سم ٹائم بچے مسٹیک کرتے ہیں اور پہلے پہلے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ویب سائٹ پر سروائٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے ایک دو دن ٹھہر کے آپ نے اپلائی کرنا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی پرابلم آپ کو پیش نہ آئے آن لائن ریجسٹریشن کے لیے آخری تاریخ جو اپلائی کرنے کی ہے وہ ہے دس اگس دو در اکیس لاس ڈیٹ آف ریسپیٹ آف سکین ڈاکومنٹ آف پیڈ چالان فارم گیارہ آگس تک لاس ڈیٹ ہے انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ تین اکتوبر کو ہوگا اتوار والے دن انٹری ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرنے کی فیز 3000 ہے اور یاد رکھئے گا ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے نمز انٹری ٹیسٹ دینے کے ساتھ ساتھ نیشنال ایم ڈی کیٹ بھی پاس کرنا لازمی ہے 65% مارکس کے ساتھ جو کہ پی ایم سی کی ریگولیشنز کے اندر بھی شامل ہے اور آپ لوگ بھی اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نیکسٹ کٹگری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کی FSE میں 65% نمبر ہونے چاہیے اگر آپ یہ نیشنال ایم ڈی کیٹ یا نمز انٹری ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ایگریگیٹ فارمولا بنے گا وہ کیسے بنے گا یہ آپ کے سامنے ہے اس وقت آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو نمز کا پیٹرن ہے وہ اس دفعہ سے تبدیل کیا گیا ہے دو کمپوننٹس ہوں گے ایک آپ کا ایکیڈیمک ٹیسٹ ہوگا ایک آپ کا سائکلوجیکل ٹیسٹ ہوگا ایکیڈیمک ٹیسٹ میں 150 ایم سی کیوز ہوں گے جس میں بیالوجی کے 60 ایم سی کیوز کیمسٹی کے 38 ایم سی کیوز فیزکس کے 37 ایم سی کیوز انگلیش کے 15 ایم سی کیوز یہ آپ نے لازمی آپ کا میرٹ ان چار سبجیکٹس کی بیس پہ بنے گا اور آپ نے ایک اور ٹیسٹ ہوگا اب ان 150 ایم سی کیوز کے لیے آپ کو 150 منٹ دیے جائیں گے اور دوسرا ٹیسٹ ہے وہ ہے سائکلوجیکل ٹیسٹ یعنی آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا جس میں 50 ایم سی کیوز ہوں گے اور ان کے لیے 30 منٹ دیے جائیں گے ایم سی کیوز زیادہ ٹائم کم یہی آپ کا جو ہے وہ گیم چینجنگ ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کیریئر فانڈیشن پاکستان کا سائکلوجیکل ٹیسٹ سیکشن آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیلی بیسز پہ آپ کی تیاری کرائی جائے گی اور 1000 پلس آپ کو سائکلوجیکل ٹیسٹ آپ سے اٹمٹ کروائے جائیں گے لیکچرز آپ کو دیے جائیں گے یہ سیشن اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں کیریئر فانڈیشن پاکستان کی ویڈ سائٹ پہ جا کے اب آپ کا جو میرٹ بنے گا وہ سبجیکٹس کی بیس پر بنے گا لیکن سائکلوجیکل ٹیسٹ کو پاس کرنا لازمی ہے نگٹیب مارکنگ نہیں ہوگی اگر آپ کا سائکلوجیکل ٹیسٹ سیکشن فیل ہو گیا اور یہاں پر آپ نے ون فیفٹی اوور ون فیفٹی نمبر لے لیے تو آپ فیل تصور کیے جائیں گے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ کا جو ہے وہ ڈیٹیل گائیڈ لائنز جو ہے وہ سلیبس سے ریلیٹڈ اور آنسر شیٹس وہ ویڈ سائٹ پہ بہت جلد جاری کر دی جائیں گی اس کے علاوہ ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ آپ کے اسلام آباد میں بنیں گے راول پنڈی جیلم خاریاں گجرہ والا سرگودہ فیصل آباد لاہور اکارا ملتان بھاول پر کراچی ہیدر آباد پنو آکل ایکٹ آباد پشاوہ دریف ملخان مدفر آباد اور کوہٹا میں ایک ہی دن میں یہ نمز انٹی ٹیس مونکد کیا جائے گا اب وہ بچے اب آپ لوگ اپلائی کریں گے جو بچے لاہور کی ہیں تو وہ کوئی سے دو سینٹر سلیکٹ کریں گے لاہور اکارا کر سکتے ہیں لاہور سرگودہ کر سکتے ہیں لاہور گجرہ والا کر سکتے ہیں جو بچے ملتان کی ہیں وہ اپنا ملتان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں نزدیکی بہاول پور ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یا فیصل آباد کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی سے دو سینٹر آپ نے لازمی سلیکٹ کرنے ہیں کیونکہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو سینٹر آپ سلیکٹ کر رہے ہیں ادھر سیٹیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے وہ نمز اکوپائی نہیں کر سکتی کپیسٹی نہیں ہے پرسن بھی ہیں گے پاکستانی اور اوہر سید پاکستانی اور اوہر فورا نیشنل سکسٹین یئر کام سے کام آپ کی ایج ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ ہو تو آپ یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اس کے لئے ریجسٹرشن کرا سکتے ہیں there will be no restriction on a person having obtained a higher secondary school certificate اور ایکولنس 12 grade qualification آپ کے جو ہے وہ پہلے اگر آپ نے جو ہے وہ A level result degree is not required when registering in the numz entry test یعنی آپ کے پاس اگر result ابھی نہیں آیا تو آپ لوگ ابھی hope certificate کی base پر بھی آپ لوگ apply کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا hope certificate بھی نہیں ہے تو بھی آپ apply کر سکتے ہیں کوئی tension والی بات نہیں ہے آپ کے جو ہے وہ کوئی restriction نہیں ہے کیونکہ پچھلے سال تو paper ہی نہیں ہوئے بچوں کے تو اس وجہ سے آپ کا اگر result نہیں بھی آیا تو بھی آپ apply کر سکتے ہیں اب آپ نے apply کیسے کرنا ہے online apply کرنا ہے www.numspark.edu.pk online login کرنا ہے سب سے پہلے اپنا account بنانا ہے آپ نے جو ہے وہ profile enter کرنی ہے تمام documents upload کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ HBL میں bank چلان پے کرنا ہے اس کا چلان نکالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس bank چلان کی copy کو دوبارہ upload کر دینا ہے step by step apply کر کے میں ساری چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ one by one آپ نے ویڈیو دیکھ رہی ہے apply کرنے والی پھر اس کے بعد آپ نے apply کرنا ہے important instructions جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے کم سے کم 3 گھنٹے پہلے 3 hours before آپ نے test شروع ہونے سے 3 گھنٹے پہلے test center پہ پہنچ جانا ہے صبح 7 بجے پہنچنا ہے آپ نے test center پہ آپ کے لیے یہ important ہے اور test آپ کا 10 بجے شروع ہوگا اور اس کے بعد test center جو ہے وہ 9 بج کے 30 منٹ پہ close ہو جائیں گے اپنے admit card roll number slips وغیرہ ساتھ لے کر جانی ہے ویسے ہی جیسے پہلے ہوتا تھا physical test ہوتا تھا ویسے ہی ہوگا paper based test ہوگا bubble filling ہوگی اور آپ نے جو ہے admit card ساتھ لے کر جانے ہوں گے original bay farm ساتھ لے کر جانا ہے original cnc یا original passport کوئی بھی ایسا document جس پہ آپ کی تصویر لگی ہوگی وہ آپ نے proof کے طور پر ساتھ لے کر جانا ہے clean clip board blue markers یا black ball points two blue یا black ball points لے کر جانی ہے pointer marker pencil یا gel pens use نہیں کرنے یہ important چیز ہے آپ نے دیکھ لینی ہے آپ نے government کی sops covid 19 کو follow کرنا ہے اس کے علاوہ mobile phone smart watch electronic watch وغیرہ کی اجازت نہیں ہوگی test center پہ لے کر جانے کی اور یہ تمام کی تمام details ہیں جو کہ آپ کے ساتھ share کی گئی ہیں آپ لوگ numz کے لیے psychological test section کی joining کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی سے carrier foundation پاکستان کی website visit کیجئے تمام details آپ کو ملیں گی اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت خدا حافظ